اعلان ہو رہا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے آپ سب ان کے لئے دعا کیجئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ دا پر بین سیرانو ہے انہوں کا بیانی کی گردہ بھی ایک ہے اور یہاں پہ پلیٹے لیویں ابھی کی دے رہے ہیں آپ کی عزبہ؟ ابھی وہ جو ہے نا فوت کی ہوگی ادھر بکھے دیرے ادھر گئے ہیں ابھی گئے ہیں پندرہ منٹ پہلے گئے ہیں اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری چار بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں میرے اببو کا ہے آپ اپنے اببو کے گھر میں رہتی ہیں؟ جی میرے اببو کا گھر ہے کیا وجہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے؟ میرے اپنا گھر نہیں ہے باجی ابھی جو سلاب آیا نا میرے اپنے گھر میں بھی پانی آ گیا پہلے ادھر جلال پور میں سوسو نجو گن دی تھی نا ختم ہو گئی ہے وہ بھی وہ ختم ہو گئی ہے جہاں پہ آپ کی شادی ہو کے گئی تھی ادھر سلاب آیا جگہ ختم ہو گئی تو آپ اپنے والدین کے گھر آ گئی ہیں ایسے ہی ہیں بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو نہیں کوئی بھی نہیں کرتا صرف ابو کے علاوہ اور امی کے علاوہ ظاہری بات ہے سب بہن بھائی جو ہیں وہ شادی شد ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو انہوں نے زہری بات چلانا ہے یہ ان کے والد صاحب ہیں کیا نام ہے بھائی جی آپ کا اچھا تو بچے کب تک یہاں پہ رو گئے اپنے ابو کے گھر میں یہی تو باجی سوچ رہے ہیں میں آپ کے پاس ہی سی لی آئی تھی میں نے کہ کوئی مدد کر دیتے چلا مجھے کوئی جگہیں دلوا دیتے جا پھر کمرہ ڈالوا دیتے یہاں پہ امی نے کہا ہے کمرہ ڈالا کے بیٹھ جاؤ یہ تو نرسہ بیٹھنا جاتی پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ کب تک یہاں بیٹھوں گی میاں تو وہیں جو کام نہیں کر سکتے خود کرتی تھی تو باجی میں خود بھی بیمار ہوگی میرا نا بچہ زائن ہو تو اس کے بلیڈنگ نہیں ختم ہو رہی تو نہیں کر سکتے اب کیا کروں مجبور ہوں بیری چار بیٹی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بڑی باری وہ جنت فاطمہ پھر جویری مسکان صویرہ زویا والدین کے بھی کچھ مکان ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے گھر کے حالات ایسے ہیں ابھی ان کی بیٹی کی شادی نہیں آتی امینا اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں آپ کی سسٹر کی شادی ہے شاید میں نے فکس کی ابھی جہد اغرانی بنایا اسТакی میں بائیں لے وہ جب تک بن جائے گا سامان پھر کرنے کیا اب وہ ایٹیں بناتے ہیں کونسا بڑا کام کرتے ہیں اچھا آپ بھتے پہ کام کرتے ہیں بھتے پہ کام کرتے ہیں عب Personally بھتے پہ کام کرتے ہیں کتنی دھیاری ملتی ہے چلتا ہوجی نأ trade 5700 گھر نہیں چلتا زہری بات ہے اور پھر یہ بیٹی بھی آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ دے رہے بے شکر آزکاللہ ہے اس بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے گردہ نکلوا دیا ایک گردہ ہے تو ابھی پھر صحیح کام کر لیتی ہیں مجبوری ہے انہوں نے اپنی بچی کی شادی بھی کرنی ہے ایک بیٹی اپنے چار بچوں سمیت اپنے والد کے گھر پہ رہتی ہے یہ بھٹے پہ کام کرتی ہیں ہٹیں بناتی ہیں بھائی کی بھی شادی ہے اور بیٹی بھین کی بھی دونوں کی یعنی کی بھٹے سٹے پہی کر رہے ہیں تو یہ بڑی بیٹی جو ہے یہ کچھ کرنا چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی روزگار کروا کے دیں تاکہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پا سکے اپنے والدین پہ بوجھ نہ پڑے ان کا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے گھر میں پانی کا انتظام بھی نہیں تھا تو ابھی سات آٹھ دن ہوئے ہیں ان کے گھر میں نلکا لگا ہے وہ آٹھ سے پڑے کی ٹوٹیا چاہتے ہیں ہم اسی سے ٹائنگی بات دیتے ہیں بینشاہ کا آپ پورا گھر دیکھ لیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہنا آپ محلے میں کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اپنے باپ آپ کے گھر میں باتی ہیں کسی سے کسی کے گھر سے یہ پانی بھی بھرتے تھے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کے گھر میں نلکا لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برتنا نصیب کرے آمین اور کوشش کریں گے کہ ان کو نلکے کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے وہ روزگار کی ہے پانی تو لگ گیا ہے اب ان کو ضرورت ہے روزگار کی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہاں جی ہاں بچے انگواہت تو بھی کناؤٹ صحیح بات بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ میری خویش ہے کہ آپ میری اس بیٹی کو کمرہ بنا دیں جب تک ہم زندہ ہیں ان کو نہیں اٹھائیں گے اور جب مروں گا تو کہہ کے جاؤں گا کہ میری بیٹی کو یہاں سے نہ اٹھایا جائے کیونکہ بچی کا گھر بار نہیں ہے میاں کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے بھی فوتگی ہوئی ہے وہاں گئے ہوں ہیں انشاءاللہ ان کے میاں سے بھی آپ کو ملوائیں گے کوشش کریں گے کہ اس بچی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ اپنے والدین کے اوپر یہ بوجھ نہ بنیں بہت شکریہ موسیقی 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 میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں عثمان سعودی عرب سے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں اچھی صحت لمبی زندگی دے اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں اتا فرمائے اللہ پاک انہیں خوش اور عباد رکھے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر یہ ہماری بہن جو بہت زیادہ پریشان تھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے کام آئے ہیں یہ چھوٹی سی دکان ان کو بنا دی ہے بچوں والی چیزیں ہیں ساری بچوں جو چیزیں فریدتے ہیں پسند کرتے ہیں جس میں یہ بسکوٹیں ابھی ڈبے نہیں کھولے لائٹ چلی گئی تھی گھر میں بہت زیادہ لگ رہی ہے تو اسی طرح رکھ دیئے ہیں بعد میں یہ اوپن کر لیں گے نمکو ہو گئی ہے سب جتنی بھی چیزیں ہیں سب بچوں کی کھانے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں آمین یہ لوگ کا یہ بیٹی ہے آپ کی جی میری بیٹی ہے چلو شروعات اس سے کرتے ہیں صحیح ہے مہربانی اللہ پاکی نماز پڑھ کے دعا کیجئے گا جن کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے اللہ پاک ان کا یہ تعاون قبول فرمائے انہیں اچھی صحت لمبی زندگی دے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے ہماری پیاری سی بہن ہے فرانس سے یہ صدقہ ان کی طرف سے ہے اللہ پاک ان کا یہ صدقہ قبول فرمائے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے آمین سمہ آمین جزاکلہ موسیقی 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 کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لا ریب آن لائن قرآن اکیڈمی وی فروائیڈ آن لائن حولی قرآن کلاسز تھرو سکائپ زوم آل آور دے ورلڈ ٹائم این دے ایڈ جور آن چوئیس ہائیلی کھالیفائیڈ میل اینڈ فیمیل ٹیچرز افورڈبل منتلی فی ہم دلوانا چاہتے ہیں دلوانا چاہتے ہیں اوڈیو اور ویڈیو سماریز لیسن دیلی بیسی ساتسفیکشن پر کمپلیشن پر کورس نو ایج لیمیتیشن بیسک قائدہ میموریزیشن آف قرآن حول قرآن تجوید تجوید تفصیر نماز کلمات دعا پیس دی پری ترائل کلاس ویڈسپ نمبر 92341 1496 126 92305 699 2192 سکیپ نمبر 92341 1496 126 ایمیل learnqur'aan 787 at gmail.com سکیپ ایدی لاریب اونلین قرآن اکیتی